اسلام علیکم کیسے آپ سب میں امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہے تو آج ہم آگئے ہیں پھر سے گندم کے کھیت میں تو آپ نے ویڈیو پر ساتھی رہنا ہے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا دیکھنا کہ آج ہم گندم کے کھیت میں کیا کرنے والے ہیں اور یہاں پہ آپ کو نظر آرہی ہوگی گندم جو ہوا نکل چکی ہے اور توڑوں میں بھردی گئی ہے ساسا آتی یہاں پہ تولنے والے بھی آگئے ہیں اور بچے بھی آگئے ہیں کافی تعداد میں ریڈی لینے کے لیے تو آپ نے ویڈیو پر ساتھی رہنا ہے دیکھ رہا ہے کہ بچے کس طرح سے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے اتنا رش ڈالا ہوا تھا جو گندم کی نابطول کر رہے تھے تو بس انہوں نے بڑی مشکل صحیح کرنے دی یہ سر پہ سوار تھے اور بس یہ تھا کہ انہیں ہمیں مل جائے پھر بعد میں آپ تول بغیرہ کرتے رہے بس سارے بچے اسی طرح بیٹھ گئے تھے اتنی زیادہ دھوپ اس دن پڑھ رہی تھی یہ کافی دنوں پہلے کہ میں نے ویڈیو بنائی ہے تو آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو ادھر بھرپور طریقے سے بچوں کے ساتھ جدا بھی آئی ہوئی تھی روڑی لینے تو یہ کہتی ہے ریڈی سے نا روڑی کہتی ہے روڑی ایسن کہتا ہے توڑی پتہ نہیں کیا کیا یہ الفاظ جو انہیں سمجھ بھی آ رہے ہوتے وہ یہ استوان کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بس گندم دیکھیں ماشاءاللہ ہماری کافی تعداد بھی ہوئی ہے تو یہ تین اکڑ تھے تو ماشاءاللہ ان میں میرا خیال ہے جیسے ایک سو بیس من ایسی ہوئی ہے نا مطلب کافی اچھا جھاڑ رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں بچے کتنی شدت سے نا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمیں ملے تو فائنلی ان کا ٹائم آ جاتا اور یہ ایسے ٹوٹ پڑ ہے جیسے چاولوں کی دیکھنی جب کھلتی تو پھر سارے ہی نہیں دیکھتے آ اور دیکھتے نہ تھا اور دیکھتے ہیں ایسے بھگنے لگ جاتا ہے ایسے ان کا حال تھا تو آج بس میں جب وائی سوار کر رہی تھا میرا گلب بھی کچھ خراب تھا اور پھر یہ یہاں پہ صبح صبح کا ٹائم تھا تو میں نے کہا کہ چلے بچے بھی سو رہے ہیں یہ نہ کہ بچے اٹھ جائیں اور پھر میرے لئے مشکل ہو جائے کیونکہ میں نے کہا پھر ویڈیو نہیں اپلوڈ کی اور یہاں پہ بس صبح کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہونے والا جی تھا کہ بچوں کو ہم نے دے دی تھی ریڑی اور یہاں پہ دیکھیں بچے کس طریقے سے پاگل ہوئے جا رہے ہیں ایسے کہ جیسے نہ کوئی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کام بس بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں کیونکہ بچپن کی یادیں ہوتی ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جہاں مشکل لگتی تھی وہاں بچے چلے جاتے لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہے ویسے کم ہے لیکن ہمارے علاقے میں بھی بھی ہیں یہ پرانی رسم اور رواج تو یہاں پہ فائنلی ریڈا کو بھی ریڈی مل گئی تھی اور ریڈا جو ہے وہ ریڈی لے کے اپنی جاری ہے ہمہ گھر کی طرف جار میں نے کہا کہ چلے میری ویڈیو پہ ہو جائے گا ریڈا کا بھی شوہ پورا ہو جائے گا تو ریڈا بھی یہاں پہ میرے ساتھ آئی ہوئی تھی اب ہم واپس جا رہے ہیں کچھ گندم یہاں پہ پڑی ہوئے کھیت میں تو تقریباً شام کا وقت ہے اور سورج دیکھے کام پہ پہنچ گا وہ دیکھیں ایک دور بھی جہاں وہ مشین لگ رہی ہے تو آج کل گندم کا سیزن تو چاروں طرف جہاں بھی دیکھے کھیتوں میں تو اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگی تھا اپنی ویڈیو کو لائک زر پر اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہو تو میرے چینل کو پیس سبسکرائب کر لیں موسیقی